موسیقی ہماری سمجھ میں علی نہیں آسکتے جب میں ایران میں پڑھتا تھا دو ہزار ساتھ کی بات ہے علامہ صادق شہرازی بہت بڑے عالم دین ہے سیدادہ شہرازی خاندان سے تعدق رکھتا ہے میں گیا میں نے ایک سوال کیا آقا سوال سخت ہے ذرا برداشت کر لیجئے گا آقا کیا وجہ ہے کہ لوگ عام لوگ چلو میں اپنی مثال دے لیتا ہوں باہر نہ جاؤں ہم جیسے جو مولوی ہیں حلوہ کو شیری نیمی خورے کہ حلوہ کھا جاتے ہیں ہنجر درد نہ میک انہیں کہ یہ جو گلہ ہے درد نہیں کرتا وجہ کیا ہے تو پتا ہے انہوں نے کیا پڑا نہج البلاغہ کا پورا خطبہ پڑھ دیا انہوں نے انہوں نے کہا مولا نے خطبہ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو دربتو خشوم المومنو بسیزی این یو بغدنی ما ابغدنی لو سببتو دنیا پہ جماعتے اللہ الرحمن 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 الرحیم سامنے بتا رہا ہوں کہ وہ آیت اللہ بتا یہ رہا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر میں تلوار لے کر لو دربتو خشوم المومن بسیزی این یو بغدنی ما ابغدنی اگر میں مومن کی گلدن پر تلوار ماروں کہ مجھ سے بغد رکھ وہ بغد نہیں رکھے گا یو سبب تو دنیا میں جمعایا علل منافع بے ایو حبانی محبانی اگر میں منافع کے قدموں میں پوری قینات میں گلک دوں اور کیا دوں ایو حبانی کہ مجھ سے محبت کر محبت نہیں وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا یہ تو تمہارے مولا کے جملے تھے جو آیت اللہ نے خطبہ مورا سنا دیا نہجل بلاغا تھا اور کہا رسول فرما رہے ہیں کیا یاری تجھ سے محبت کرنے والا حلالی ہے اور تم سے محبت کرنے والا حرامی ہے اب جو میں ترجمہ کرنے لگا سنیے گا اللہ ماں سمجھانا کیا چاہ رہے تھے آؤ مولوی کو حلوہ بڑے آرام سے حضم ہو جاتا ہے اللہ ماں بتا یہ رہے تھے کہ بیڈا دیکھو اب دیکھنا میری طرح دہان نہیں کرنا ہی ضرورت ہے صاحبان ایمان اب کیا کہہ رہے ہیں اب سننا میری بات اور بات اصل میں تھی کیا مولوی کو حلوہ بڑے آرام سے برداشت ہو جاتا ہے اس لیے کہ حلوہ کھانے کے لیے شرط رہی کہ خون پاک ہو علی کی بلایت کے لیے شرط ہے خون پاک ہو خون کی طہارت پاکیز کی ہونا اس لیے کہ ہم خناگار ہیں ہم حقیقت میں نجس ہیں ہیں کہ نہیں کھڑا تو بولو میرے ساتھ نجس ہیں کہ نہیں وہ تو انما کے دائرے میں ہیں آیدان ایمان بولیے گا وہ تو انما کے دائرے میں ہیں وہ تو انما ولی اکم اللہ کے دائرے میں ہیں بابا ہم تو انہیں تچ بھی نہیں کر سکتے یہ ان کی کرم نوازی ہے آو صفح حسینی پہ علی کی ورائت دن میں رکھنے والوں شکریہ ادا کیا کر ہر نماز کے بعد علی کا کہ اس نے تجھ جیسے نجس بابا شیعہ مان لیا یہ بات یاد رکھنا ورنہ وہ تو تحارتوں والا گہران ہے اس کے نزدیک تو ہم جیسے چاہی نہیں سکتے اس کے نزدیک وہ کائنات کی بہتنی ہیں جو جائیں گی صاحبان ایمان جو آیت پڑی ہے آیت ایک ورائت ہے ہر بندے کو اس سے ورائت نہیں ملے گی آیت اذکری منتوب ہے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ علف لا ممیم ہے کیا بتائیے تو صحیح ایمان دیکھ کے فرماتے ہیں علف سے مراد آل ہے لام کے مراد آل ہے نیم سے مراد محمد ہے اللہ کہلے آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے یہ تو محصوم کا ترجمہ تھا اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں فکر دعوت ہے یہاں پہ تمہیں قرآن کی یہ آیت علف لا ممیم والی ابتدائے قرآن ہے میں ممبر سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں دنیا والوں جنہیں علف لا ممیم کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا وہ فارس قرآن کیسے ہو سکتے ہیں صاحب آن ایمان سورہ نجم کی یہی آیت فا اوہا الا عبد ہی ما اوہا میں معصوم کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں تفسیروں کے ساتھ پڑھنے لگا میں یہ آیت زمین کی نہیں ہے یہ آیت زمینی نہیں ہے ہر آیت میں معصوم لکھتے ہیں جبریل کا واسطہ ہے یہ آیت بلا واسطہ ہے جبریل ہے اگر زور نہ لگاؤں تو بول تو پڑھئے گا زور بھی بول دیں معصوم سے پجھا گیا مولا اگر یہ زمین کی نہیں تو پھر کب کی ہے کھا یہ اس وقت کی ہے جب اللہ نے مجھے میراج کے بلایا میرا ٹائم ابھی ہے جناب میں نے تین بجے ہوتا ہے ابھی دو بج کے تر اپن منٹ پہنے اس لئے کہ میں نے آیت کی تفقیر اور ترجمہ اور حلی کی ورایت آپ کو دیکھیں جانگے یہ آیت ہے تاکہ جو ورایت کے آج کل جو ورایت کے خاص کر حق میں نہیں ہے دیکھئے ایمان سے کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے اس نمبر کی کہہ رہا ہوں سید زادہ ہوں اور حقیقت سے کہہ رہا ہوں ہر چیز ہر چیز تمہیں اللہ کہتا ہے آؤ نہیں حدیث پر کے یہ ہے نا حقوق العباد تھوڑا سا بھولی اس محلے والوں حقوق العباد ہے نا یہ حقوق العباد ہے کیا اللہ کہتا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا حقوق العباد معاف نہیں کروں گا تھوڑا سا بھولو حقوق العباد معافی نہیں ہے ہر چیز کی معافی اللہ کہتا ہے میں دوں گا حقوق العباد کی معافی نہیں یہ حقوق العباد ہیں کیا یہ ہیں بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق کیا میرے حقوق ہیں اللہ میرے حقوق معاف نہیں کرے گا کیا یہ حسوقہ والوں کے حقوق ہیں یا بنگلہ والوں کے حقوق ہیں جو اللہ معاف نہیں کرے گا کیا اللہ اتنا ہی مہربان ہے وہ کہتا ہے میں ہر چیز معاف کروں گا حقوق العباد نہیں معاف کروں گا حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق آؤ وہ اب تلاش کرو جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے حقود معاف نہیں کروں گا سورہ اثرا شروع ہو رہی ہے اللہ فرمائے سبحان اللہ دی اثرا بے عبد نہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو تو اب جب تشاہد پتے ہو تو کیا کہتے ہیں اشادو لا الہ الا اللہ لا شریک الا و اشادو انہ محمدن عبدوں و رسولوں یہی تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ صاحب کچھ معاف نہ دے گا لیکن آل محمد کے حقود معاف نہیں کرے گا صاحب کچھ معافی ہو سکتی ہے ان کے حقوق سے نہیں ان کے حقوق اللہ جانے کیا ہیں آیت پڑی ہے سورہ لجم سے اب تفسیر کرنے لگا ہوں معصوم معصوم نے کیا کہا یہ آیت زمین کی نہیں عرش والوں کی ہے جب میں میراج پہ گیا توالیو الانوار میں ابن موسوی جس میں بیس ہزار سے زیادہ احدیث عربی میں لکھی ہوئی ہیں وہ فرماتا ہے میں آتو اشرینہ میراج انکال رسول اللہ ایک سو بیس میراجیں تمہارے رسول کو ہوئیں بڑا ایسا بولیگ ویسپیکر چلا گیا ہے میری آواز ضرور پہنچے گی علی کی ولایت کے صدقے میں کیا کہا ایک سو بیس میراجیں تمہارے رسول کو ہوئی ایک میراج مکی ہے ایک سو انیس میراج مدنی ہے بڑا سا بولنا ایک سو انیس میراج مدینہ میں ہوئی ایک میراج محمد کو بہت اچھ ہے کہاں ہوئی مکیہ میں ہوئی تو ایک سو انیس میراجوں کو ابھی میں نے نہیں پڑنا صرف ایک میراج ہے جو ام حانی علیہ السلام کے گھر سے ہوئی جو مولا علی کی ہمشیزہ تھی ان کے گھر سے تمہارے رسول کو میراج ہوئی رسول کیا فرماتے ہیں جب اللہ مجھے لے گیا عرش پہ تو کیا کہا فا او عبد ہی ما اوہا کہ اے محمد میں نے تجھے وحی کی جو وحی کی فا اوہا الہ عبد ہی ما اوہا صاحبان ایمان آیت میں ہے ما یہ لفظ آپ تو قالی جی یا میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں لفظ کیا ہے ما جب جبریل میں یہ ماں وہ نہیں جو گھر میں جا کے کہتے ہو یہ نیم علی سے آگے نون نہیں ہے یہ وہ ماں ہے جب جبریل نے آیت رکھی تو پریشان ہو گیا کہا یہ آیت میرے وسیلے کے بغیر اب میں دیکھتا ہوں علی والے کون کون ہیں جبریل نے جب یہ آیت رکھی تو کہا میرے وسیلے کے بغیر آ گئی جبریل نے ایک لفظ پکا لیا اللہ مہاشم بہرانی لکھتے ہیں وہ کیا تھی ماں تھی اللہ مہال نورانیہ اللوامے میں لکھتے ہیں کہ جبریل نے ماں کو پکا لیا جبریل بدر میں آیا ماں سمجھ میں نہ آئی جبریل عہد میں آیا ماں سمجھ میں نہ آئی جبریل صدق میں آیا ماں سمجھ میں نہ آئی جبریل عنین میں آیا ماں سمجھ میں نہ آئی جبریل دیکھتا رہا کہ محمد ماں کا اعلان کب کرتا ہے ماں سمجھ میں نہ آئی رسول چلا حج پہ جبریل چلا پیچھے پیچھے ماں سمجھ میں نہ آئی محمد نے تواف کر لیا ماں سمجھ میں نہ آئی رسول قدیر کے میدان میں آئے تو فوراً اللہ نے کہا جائیو رسول بلے گا محمد وہ پیغام پوچھا دے جو میں نے تمہیں کہا تھا کیا کہا جائیو رسول بلے گا محمد ہے میرا رسول جبریل بھی سمجھ جائے صحابی بھی سمجھ جائیں صاحبان ایمان ابی ایران بلائیت میں سنانا وہ تو بہت بڑا ہے صرف قائم بھی دو بھی دہت جملے بھی دو ہیں پہلا جملہ اب رسول پہنچیں کہاں پہنچیں کعبے میں تیرا رسول پہنچا محمد ہے محمد ہے محمد ہے بولیے گا آپ کی ادارت کا طالب کیا کہا رسول مکہ میں تھا کس لیے احرام باندھا گئے ترے رسول نے صفید حاجیوں والا حرام باندھ کے رسول کھڑے ہو گئے کہیں بلال کہا جی یا رسول اللہ کہا جاؤ مکہ اور مدینے کے موزن تم ہو آزان دو اب آزان رسول دو آرہے میں آزان پہنے لگا ہوں اگر آزان کے جملے یہ نہ ہو تو میرا قتل معاف اب رسول نے کہا بلال آزان دو اب بلال اٹھا اور کعبے کی چھت پہ کعبہ بلال کے پاؤں کے نیچے بلال کعبے پہ کعبہ بلال کے پاؤں کے نیچے آج کل کے نیچے ہوں گے لیکن یہ میرا مولا ہے پھر پتا چلے گا کعبہ کہاں تھا یہ بھی میں نے کتابوں بڑا بتانا نہیں ہے پھر تمہیں پھر پتا چلے گا کعبہ کہاں تھا بلال اٹھا پہ آیا علیہ و علی اللہ پہنے والوں بلال نے دیکھا دائیں دیکھا دائیں دیکھا چاروں طرف دیکھے شمال جنوب دیکھے مشرق مغرب دیکھے محمد کے چہرے کا تواف کرنے لگا تہا کے چہرے کا تواف کرنے لگا نیچے اٹھر کے کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں مدینہ ہوتا تھا تو آزان دینی ہوتی تھی تو روح کعبے کی طرف ہوتا تھا آج بلال کے پاؤں کے نیچے کعبہ ہے یا رسول اللہ بلال آزان کس طرح موقر کے دکھائے رسول نے کہا بلال میں نے کہا تھا یا علی فی امتی کما تھا لیل کعبہ علی تم میری امت کے درمیان کعبے کی مسئل ہے علی کی طرف دیکھ چیدر علی ہو موقر کے آزان دیتے بلال کی آزان مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کا دیدار نہ ہو تو میں یہی جو کہتا ہوں جب بلال کی عبادت علی کے بغیر نہیں چودہ سو سال بعد کے شیعہ کی عبادت علی کے بغیر کیسے جب تمہارا آؤ ایک جملہ صرف قائم ختم ہو گیا نام النورانیہ میں آشم بہرانی نے عربی اور فارسی جی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے کچھ میں علی مجید ہے جب تمہارا اور میرا رسول مدینہ میں تھا اس کے بعد مکہ میں رسول رہا ایک جن رسول نے ایک پریکٹیکل دیا اب وہ پریکٹیکل میں آپ کو سنانے لگا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو تمہاری ساری عبادت یہی ہے یہ یاد رکھنے اس پریکٹیکل رسول آئے کہاں پہ آئے اللہ مہا حاشم بہرانی لگتا ہے میرا تمہارا رسول اس وقت آیا جب فاطمہ بنت اصد کا جس میں متاہر اٹھا کر لائے قبر کے قریب قبر کے قریب لائے تو لاکہ رسول نے کھار بک جاؤ رکھو میں محمد قبر میں اتاتا ہوں میری امہ کا اثر مجھے لینا رسول خود قبر میں اترے رسول نے بسم اللہ کر کے پی بی کا جسم اتھر کو پکڑا قبر میں رکھا ہے قبر میں رکھنے کے بعد رسول نے تلقین شروع کی تلقین پڑھتے ہو نا جب میت کو دفن کرنے لگتے ہو تو تلقین پڑھتے ہو نا رسول نے تلقین شروع کی جیسے ہی تلقین شروع کی تلقین ختم ہوئی تلقین ختم ہونا تھی قبر بند ہوئی تعوید قبر بند ہوا محمد لوٹنے لگا علامہ کہتا ہے بلا تشبیر تمہارے رسول کے قدم رکھ گئے جیسے ہی رکھے تو رسول نے کیا کہا امہ کے اے میری امہ جان کہہ دیئے جیئے ایبنوں کے ایبنوں کے صحابیوں نے پیسہ یا رسول اللہ ہر کام کیا یہ کام قبر بند کرنے کے بعد کیوں کیا تو رسول نے کہا فرشتے قبر میں آئے ہیں میری امہ سے پوچھا ہے من ربوں کے من نبیوں کے من قبلتوں کے من قرآنوں کے ہے بھی بھی تیرا اللہ کون ہے ہے بھی بھی تیرا نبی کون ہے ہے بھی بھی تیری کتاب کیا ہے ہے بھی بھی تیرا قبرہ کیا ہے اب پوچھا ہے اس نے کہ پتا تیرا ولی کون ہے میں نے امہ سے کہہ دے میرا ولی علی ہے ن calling یہ تو رسول اللہ نے کیا نا اب ایبنوں کے ایبنوں کے امہ کہیے تمہارا بیٹا ہے تو میں اس بات میں پہنچا کہ کئنات کا نبی ہے ختم مرسل ہے اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد رسول کوئی نہیں ہے اس کے بعد قینات میں حمامت شروع ہونے والی ہے محمد کہہ رہے ہیں علی کی ماں کو علی کی فرایت سے چھٹی نہیں بازاری ماں کے بیٹے والی کی فرایت سے کہہ رہے چھٹی سلوات پڑھ دیجئے باور صاحبان ایمان بس ایک ہی جملہ پڑھنا ہے زیادہ نہیں اس لیے کہ چاہے جتنے مردی فضائل پڑھے جائیں دکھتر مصطفی راضی اس وقت بھی ایجاب اس کے بیٹے پر گریہ کیا جائے عدداروں اس لیے کہ دنیا میں بھی سیزادہ دنیا میں بھی تیری دادی پہلو کے ہاتھ رکھ کے دنیا سے گئی یہی کہتی رہی وَا مُسِیبَتَا وَا غُرْبَتَا فَا مُحَمَّدَا سُبَّتْ عَلَيَّا مَسَائِبٌ لُوْاَنَّهَا عَلَى الْأَيَّامِ سِرْنَا لِا لِا محمد کی قبر پہ آکے کہتی بابا جو مصیبت زہرہ پہ آئی ہیں اگر دنوں پہ آتی تو راتوں میں بدل جاتی راتوں میں تبدیل ہو جاتے دن اللہ جانے رسول کی بیٹی پہ کیا مصیبتیں ہیں یہ ایک صرف مصیبت کا جملہ پہنے لگاؤں اپنی مرشد زادی کا بی بی کا یہی جملہ ہے کہ ازادارو ایک گھر بنایا علی نے جس کا نام بیتر حزن رکھا رسول کی بیٹی اس گھر میں جاتی پردہ تطہیر میں نور کی چادر لے کے جاتی دائیں بائیں نور ہوتا حسن اور حسین ساتھ ہوتے اس گھر میں بیت کے بی بی روتی پھر شام کو واپس آ جاتی رونے والوں ایک صبح ایسے ہوئی علی روتے ہوئے سین فاطمہ میں داخل ہوا بی بی دیکھ کے فرماتی ہے یا علی تمہیں کس نے رولا دیا کہا محمد کی بیٹی پہلے چلتا ہوا دروازہ گہر آیا اتنا بڑا ظلم کیا پھر علی کو رسیوں میں مانا پھر ظلم ہوا اب محمد کی بیٹی وہ گھر گر گیا جہاں تم بیٹھ کے روتی تھی